ویورس شارلیٹ ٹیل بری میں میرے پاس جواب دیکھ رہے ہیں تین طرح کی فانڈیشن دیکھ رہے ہیں ان میں فرق کیا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے ان کے کلرز کمبینیشن میں کیا ڈیفرنس ہے اور کس کی کوری جائے کون سی کتنے ایمیل اس کے کیا پرائیسز ہیں اس کا ہاؤ ٹو یوز کیا وہ سارا تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ آشیر کیا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورس کیا حال آپ سب کا امید کرتا ہوں آپ سب خیر خرید سی ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آج جو ہم بات کرنے والے ہیں وہ فانڈیشن کے حوالے سے آج میری ویڈیو ہوگی اور فانڈیشنگی میں آپ کے ساتھ ایسے برینڈ کی شیئر کرنے والا ہوں جو انٹرنیشنل آول پہ بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور پاکستان میں اس برینڈ کو لے کر اس فانڈیشن کو لے کر لڑکیوں میں خواتین کسی بھی ایسے خواہ وہ تعلق رکھتی ہیں ان میں بہت زیادہ کریز ہے بہت ہی خوبصور برینڈ شورلے ٹلبری شورلے ٹلبری کی فانڈیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو اگر سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان تینوں میں ڈیفرنس کیا ہے اور ان کے نام کیا ہے یہ ہے ٹیوب فارم میں فانڈیشن اسے اسے ہم انبوکس کریں تو کچھ یہ فانڈیشن اس طرح کی اندر سے نکلتی ہے یہ آپ دیکھیں اس کا نام ہے بیوٹیفل سکین فانڈیشن جس کی آج ڈیٹیل سے آپ کے ساتھ فرمیشن شیئر کی جائے گی دوسری جو پورڈکٹ ہے اس کی وہ ہے اس کی ہولیوڈ یہ اس کی ہے ائر برش فانڈیشن شورلے ٹلبری کی جو فل کوریج کے ساتھ ہیں تیسری نمبر پہ جو اس کی فانڈیشن آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فانڈیشن ہے جبکہ یہ فانڈیشن نہیں ہے یہ بیسکلی ہائی لائٹنگ کے لیے یوز ہونے والا پورڈکٹ ہے جو آپ فانڈیشن میں مکس کر کے یوز کرتے ہیں جیسے میک کی سٹروپ کریم آپ نے سنا ہوگا وہ استعمال کرتے ہیں اس سے کیا آتا ہے میک اپ میں ذرا گلو آ جاتی ہے ذرا برائٹنس کا افیکٹ بڑا ہی خوبصورت آ جاتا ہے یہ تین قسم کی شارلے ٹلبری کی فانڈیشن میں آپ کو دکھا رہا ہوں ایک بیوٹیفل سکن ایک اس کی ویری ہولی ووڈ اور تیسری اس کی ائر برش فانڈیشن اور انفرمیشن ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آج بیوٹیفل سکن کی یہ ہے اس کی بیوٹیفل فانڈیشن جو اپنے انگریڈینس کے اعتبار سے بہت عزبادست اور بہت اچھی کوالٹی کیا ہے ایورس میں ویسے تو تیس کلر آتے ہیں ٹوٹل لیکن جو ماریشن کنٹری میں زیادہ پسند کے جاتے ہیں وہ تقریباً پہلے چھے کلر ہے اس برینڈ نیوورس فانڈیشن کی سیلیکشن کے حوالے سے اپنے کسٹمر کے لیے بہت زیادہ آسانی پیدا کیا ہے کیونکہ اس کے ہر کلر کے اوپر بقاعدہ لکھا ہوتا ہے اگر ون نمبر آپ دیکھ رہے ہیں یہ فیر کمپلیکشن کے لیے اس میں ون کول نمبر بھی آتا ہے ون نیوٹرل بھی آتا ہے اور ون وام بھی آتا ہے تو مطلب یہ بتانے کا ہے کہ آپ کو اپنا کمپلیکشن پتانا چاہیے فیر ہے میڈیم ہے یا لائٹ ہے پلس آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا انڈر ٹون کیا ہے باقی ساری آسانی اس برینڈ نے پیدا کرتی ہے اگر تیس کلر اس میں ویسے تو آتے ہیں بہت ہی خوبصوری انگریڈینز کے ساتھ ہیں یہ بہت ہی خوبصوری کمپلیکشن ہے اور بہت اچھی اس کی میڈیم ٹو لائٹ کوریج ہے آپ اسے روٹین میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اس میں جو کلر آتے ہیں وہ نمبر آتے ہیں آپ نے کرنا کہ آپ کو اپنی انڈر ٹون کا پتا ہونا چاہیے اور اگر آپ کو اپنی انڈر ٹون کا ابھی تک نہیں پتا چلا تو کوئی بات نہیں میں ویڈیو میں لنک دے دوں گا ڈسکرپشن میں وہاں پر جا کر آپ ویڈیو دیکھ لیجئے گا آپ کو اپنی انڈر ٹون کا بھی بہت سانی اور بڑے سان الفاظ میں پتا چل جائے گا ہم ان کے کلرز کی اب تین نمبر ہے جیسے جو میرے ہاتھ میں اس وقت تھری نمبر ہے اس کے اوپر نیوٹرل بھی لکھا ہوگا ہے تھری نمبر کے اوپر کول بھی لکھا ہوگا تھری نمبر کے اوپر وام بھی لکھا ہوگا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ کی سکن کا انڈر ٹون وام ہے ییلو ٹون ہے تو پھر آپ وام کی ٹون میں جائیں گے اگر آپ کا پنک انڈر ٹون ہے تو کول کی ٹون میں فانڈیشن پر چیز کریں گے اور اگر آپ کا جو انڈر ٹون ہے وہ مکس ہے تو پھر آپ نیوٹرل کلر بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں آپ نے اپنی انڈر ٹون کے مطابق اپنے کمپلیکشن کے مطابق یہ کلر پر چیز کرنا ہے سمجھا گی یہاں تک نیکسٹ یہ جو فانڈیشن ہے اس کی بیوٹیپل سکن پانڈیشن یا آپ روٹین میں استعمال کر سکتے ہیں لائٹ ٹو میڈیم کبریج کے ساتھ ہے بلکل لائٹ ٹو میڈیم کبریج کے ساتھ ہے بہت خوبصورت اس کی پنیشنگ ہے اور فلولیس میک اپ اس کا ہوتا ہے اور اس کی اگر کوالٹی کے ہم بات کریں جس کے اوپر ریو دیئے ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں انہوں نے جو لکھا ہوا ہے یہ انڈیٹیکٹبل کبریج کے ساتھ ہیں اور ایمپرووز دا لکس آف سکن جب بھی آپ کو اسے استعمال کریں گے آپ کے یہ کمپلیکشن کو ایمپروو کرے گی انہینس کرے گی بعض ہوتی ہیں فانڈیشن یا ٹنٹڈ موسٹرائزر ایسے ہوتے ہیں جو آپ روٹین میں استعمال کرتے ہیں تو سکن بھی آپ کی دل اور ڈاک اور رف ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس سے ایسا ایفیکٹ نہیں آئے گا دے بے ڈے آپ کی سکن کے اوپر ایمپروومنٹ آئے گی کمپلیکشن آپ کا نیٹ ہونے کے چانسز ہیں بوسٹ ہائیڈریشن بائی اپ ٹو سکسٹی سکس پرسنٹ یہ آپ کے کمپلیکشن کو ہائیڈریٹ رکھنے میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اس کے اندر انگریڈینس میں ہیلرونک ایسڈ مجود ہے جو آپ کی سکن کو اچھی طرح ہائیڈریٹ رکھتا ہے اور آپ کے میک اپ کو فلولیس بنانے میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے اسی طرح یہ آپ کے جو ٹو تھری ٹون کمپلیکشن ہوتا ہے یہ لکھا ہوئے ہوئے سکن ٹون لکس مور ایون بائی اپ ٹو ٹو ٹین پرسنٹ یعنی کہ جو بھی ٹو تھری ٹون کمپلیکشن ہوتا ہے کہیں سے بہت فیر کمپلیکشن ہو جاتا ہے کہیں سے ڈاک کمپلیکشن ہوتا ہے یہ آپ کے سارے کمپلیکشن کو ایون لک کر دیتا ہے یہ نہیں رہتا کہیں سے ڈاک ہے کہیں سے لائٹ ہے اور یہ سکن کو پلمپنگ پیکٹ دیتا ہے پھر کلینکلی پروون ریزلٹ ہے یہ جو آپ کے ساتھ شیئر کیے جا رہے ہیں ڈرماتلجکلی ٹیسٹڈ ہے اور آپ کے جو اپن پورز ہیں ان کے لیے بہت اچھا ہے اور آپ کے چرک پر جو پگمنٹیشن ڈاک سپورز ہوتے ہیں وہ بھی اس سے لائٹ ہوتے ہیں یعنی کہ ایک ایسا ٹنٹڈ موسٹرائزر ہے جس کے اندر ایسے انگریڈیاں سہیڈ ہیں جو آپ کے سکن کے اوپر ایزا میک اپ تو کام کریں گے ساتھ ساتھ ٹریٹمنٹ کا کام کریں گے جیسے اپن پورز کو منیمائز کرنا سکن کو پلمپ کرنا سکن کو ہائیڈریٹ رکھنا اور آپ کے سکن کے پر جو چھوٹے موٹے ڈاک سپورز پگمنٹیشن یا نشان ہوتے ہیں انہیں بھی لائٹ کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرے گی یہ جو آپ کے ساتھ فانڈیشن شیئر کی جاری ہے کون سی بیوٹیپل سکن فانڈیشن شارلیٹ ٹیلبری کی بہت بڑا نام بہت بڑا برینٹ اور بہت ہی خوبصورہ فیڈبیک بہت اچھا فیڈبیک اور ایسا ٹنٹڈ موسٹرائزر ہے جو آپ روٹین میں استعمال کریں گے تو آپ کے سکن پر گلوئنگ فیکٹ بقائدہ نظر آنا شروع ہو جائے گا کی سکن ڈیمیج ہو سکن کو فلولیس بھی کرے گی سکن کا کمپلیکشن ایپلومنٹ بھی ہوگا اور جو سکن ڈیمیج ہو رہی تھی ہے اس کے لئے بہت اچھی یہ ٹنٹڈ موسٹرائزر ہے جو آج آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے شارلیٹ ٹیلبری کا ٹنٹڈ موسٹرائزر بیوٹیپل سکن تیس ایمل کی یہ فانڈیشن ہے اور ایج کے ہر حصے میں استعمال کر سکتے ہیں آپ کوئی بھی اس میں کوئی ایسی چکچاٹ یا پریشانی والی بات نہیں ہوگی کبھی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں ایس پی آپ کے ساتھ آتی ہے اور پرائز کی اگر بات کریں تو یہ آپ کو ہر بڑی اچھے دپارٹمنٹل سٹور سے تقریبا سولہ ہزار سے لے کر تقریبا ایٹین تھوزنڈ کی رینج میں یہ مل جاتی ہے یہ یاد رکھیں اس کے پرائز تھوڑے بہت اوپر نیچے ہو سکتے ہیں یہ میں اسٹیمیٹلی آپ کو پرائز بتا رہا ہوتا ہوں تو اسی پرائز رینج میں تقریبا آپ کو مل جاتی ہے ویورز یہ تینٹڈ موسٹرائزر یا یہ والی فانڈیشن آپ کو کہیں سے بھی اگر نہ ملے تو آپ نے فکر نہیں کرنا آپ نے گوگل پر جا کر لکھنا ہے www.anamall.com لکھیں گے تو آپ کے سامنے پیج اوپن ہو جائے گا آپ پاکستان کے کسی بھی شہر میں رہتے ہیں تو آپ گھر بیٹھے یہ چیز منگوا سکتے ہیں کوئی بھی پرشانی والی بات نہیں ہوگی انشاءاللہ پروڈکٹ بھی اریجنل جائے گی سٹاک بھی پرائز جائے گا اور پرائز بھی منیموم ہوتی ہیں یہاں کی تو آپ نے اس لئے آسے بھی وری نہیں کرنا دو سے تین دن میں ہار لیئے آپ کے گھر میں پارسل آپ کو ریسیو ہو جائے گا اس تینٹڈ موسٹرائزر کو لے کر آپ کے مائنڈ میں پھر بھی کوئی کوئی کوئیسٹن ہو آپ کمنٹ بوکس میں لکھ سکتے ہیں میری یہ کوشش ہوگی آپ کو اس کا ریپلائی کر سکوں ملتے ہیں بہت جلد کسی نئے برینڈ کی کسی نئی پرڈکٹ کے ساتھ تب تک اجازے دیں اللہ حافظ اپنا اور اپنوں کا خیار رکھیں اور دعاوں میں دھیر سارا سب کو یاد رکھیں